گوالیر کی جہاں پر جلہ عدالت کی سی بی آئی کوچ کے نیائے دیس اجہ سنگنی آرکھ شک بھرتی پریکشہ میں گڑھ بڑی کے معاملے میں دو ہشی پاتے ہوئی مطورہ نباسی مونیم خان اور اورنگاباد نباسی ستندر جارٹ کو چار جار سال کی جویل کے ساتھ سنائی ہے ایک انعروپی لال محمد کو ثبوتوں کے عباہ میں بری کر دیا گیا ہے دراصل گوالیر میں بیپام نے سال دوہدار بارہ میں کر بائی گئی عرکھ شک بھرتی پریکشہ میں چھل سے اب بھیارتیوں کی استعان پر دوسرے بھرتی کی پریکشہ دینی کا معاملہ سامنے آیا تھا تین آروپیوں کے خلاف میں معاملہ سی بی آئی کوچ یعنی نیالے میں لمبیت تھا سال دوہدار بارہ میں پولیس آرکھ شک کی بھرتی پریکشہ میں آروپی لال محمد نے اپنی بھائی اور اس معاملے میں دوشری مونیم خان کو پریکشہ میں پاس کر بانی کے لیے فرضی ترکی سے ستندر جارٹ کو اس کی جگہ پر پریکشہ دلوانی کے لیے بیٹھایا تھا پریکشہ کا آئیوجن مرار کی ایک سکول میں ہوا اس کے بعد جب دستا بیجوں کی جانچ ہوئی تو پریکشہ میں بیٹھے ابھیارتی کی اترکوشتی کا اور مونیم خان کی ہینڈ رائٹنگ اور انگوٹھی کی نشان آپس میں نہیں ملے شکربار کو تین معاملوں میں کوٹ نے فیصلہ سنایا ہے دو آروپیوں کو کوٹ نے ساکشوں کے آدھار پر چار چار سال کی سندر سنائی ہے جبکہ ایک آروپی کو شاکش کے ابحام میں بری کر دیا ہے یہ مونیم خان نام کا یکتی تھا جس نے کی آرک چک بھرتی پریکشہ دو جار بیارہ میں جو کی بیابان دورہ کنڈیکٹ کرائی گئی تھی اس میں آبیجان اپلائی کیا تھا اور اس کا چین بھی اس میں ہو گیا تھا بعد میں جانکاری ملی کہ انہوں نے ان کی جگہ کوئی اور آنی وقتی بیٹھا ہے تو بی بیچنا میں جب اس کو پایا گیا تو اس کی جگہ ستین جاد نام کا بیقتی اس کی جگہ پریکشہ دی تھی جس کے کی او ایمار سیٹ سے فوٹو انگوٹھے کا نیسان اور اس کی لکھابٹ مس میچ پائی گئی تھی اور اس ڈیلنگ میں اس کے بھائی لال محمد نے بھونکہ نوائی تھی تو ان تینوں لوگوں کی خلاف ماملہ سی بی آئی کی بیسیس نیادی سری آجے کمار شنگ کی نیادی میں ڈیلنگ تھا جس میں کی آج نیادی کا فیصلہ آیا ہے انہوں نے مونیم خان اور سپیند کو چارچار بس کے سسرم کاراواز کی سجا سنائی ہے اور محمد لال کو ساچوں کے عوام میں بری کر دی